بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکارِ رسالت نے فرمایا اے ابو الحسن کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ پروردگار نے ہمیں کیا مرتبہ عطا کیا ہے توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں جاننا چاہتے کہ خدا نے ہمیں کیا منزلت عطا کی ہے کہاں یا رسول اللہ بیان کیجئے رسول اللہ نے مولا کائنات کے دست مبارک کو پکڑا اور مدینہ کی گلیوں سے نکلتے ہوئے نکلتے ہو یہاں تک کہ مدینہ سے باہر آگئے اور چلتے چلتے وادی عقیق میں داخل ہوئے وہاں پہنچنے کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ ایک بلند جگہ پر جا کر تشریف فرما ہو گئے جیسے ہی ہم دونوں اس بلند جگہ پر جا کر بیٹھے وہی بادل کا ٹکڑا جو ہوا میں پرواز کر رہا تھا وہ ہمارے سامنے آ گیا اور ہمارے سامنے آ کے ہوا میں ایسے مولق ہو گیا اور اس بادل کے ٹکڑے سے ایک تشت نمودار ہوا رسول اللہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اس میں دو انار رکھے ہوئے تھے اور فرمائے اے علی آج ہم خدا کے مہمان ہیں خدا نے ہماری مہمان نوازین دو اناروں کے ذریعے سے کی ہے ایک اٹھایا مولای کائنات کو دیا دوسرا خود اٹھایا اور دونوں بھائیوں نے ان اناروں کو تناول کیا مولا فرماتے ہیں کہ جب میں انار کو تناول کر رہا تھا تو میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ کاش بنت رسول بھی میرے ساتھ ہوتی اور میرے بیٹے حسن حسین بھی میرے ساتھ ہوتے اور اس انار میں ان کا بھی حصہ ہوتا ادھر مولا نے یہ سوچا دے کہ قسم خدا کی مولا کا ایک جملہ ہمشیان حیدر کرار کیلئے مشعل راہ ہے ایک نمونہ عمل ہے مولا نے ہمیں بتایا کہ دیکھو اگر کبھی بھی کوئی چیز کھانا تو اپنے اہل خانہ کو کبھی فراموش نہ کرنا تو میرے عزیزو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جنت بنا رہے تو باہر اگر کوئی چیز کھائیں تو کبھی اس کا تذکرہ اپنے گھر والوں سے کبھی نہ کریں آگر کے اور اگر اتنی استطاعت ہے پروردگار نے اتنا مال دیا ہے نوازہ ہے آپ کو تو جو چیز کھا رہے ہیں وہی اپنے بیوی بچوں کے لئے لے کر آئیں آپ یقین کیجئے آپ یہ کام قربتن اللہ کریں گے چونکہ حق آپ کے اوپر ان کا خیال لکھنا جو چیز کھا رہے ہیں ان کو بلا کر دیجئے لیکن یہ کام آپ قربتن اللہ کریں یقین کیجئے گا مہینہ دو مہینہ چھ مہینے میں آپ کا گھر آپ کو جنت لگنے لگے سکون محسوس کریں گے